احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر مل کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے حمزہ شہباز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ کٹہرے میں آئیں آپ یہاں پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے احتساب عدالت میں رمضان شگر مل کیس کی سماعت ہوئی عدالت کے بار بار بلانے پر فازل جج نے حمزہ شہباز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ کٹہرے میں آئیں آپ یہاں پریس کانفرنس کرنے نہیں آئیں حمزہ شہباز نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کیسے کر رہی ہیں کٹہرے میں آ رہا ہوں بات کرنے کا طریقہ مناسب نہیں ہے فازل جج نے ریمارکس دیئے کہ اگر آپ نے ملنا ہے تو باہر ملیں عدالت کے وقکار کو ملہوزے خاطر رکھیں حمزہ شہباز نے عدالت کو بتایا کہ آپ کا احترام کرتا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا رش میں آتا ہوں اگر کوئی سلام دے تو شرعن جواب دیتا ہوں عدالت نے استفسار کیا کہ شہباز شریف کہاں ہیں وکیل آنہ مشہود نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں عدالت نے استفسار کیا اسیملی کا اجلاس کب تک جاری رہے گا اس پر آنا مشہود نے عدالت کو بتایا کہ اسیملی کا اجلاس سپیکر کی سواب دید ہے عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ڈیمانڈ میں 28 نومبر تک کے لئے توسیح کر دی نہب نے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملکیس میں زمنی ریفرنس بھی دائر کیا ہے